اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سممہ آمین تو یہ سپائس کنٹینرز میں اس دن لے کر آئی تھی میں نے آپ کے ساتھ لاسٹ ویڈیو میں شیئر کیا تھا تو میں نے واش کر کے رکھنے لگیوں کے چلنے پر اس میں مسالے وغیرہ بھر کے رکھ لوں کیونکہ میں مسالے بھی لیا ہی تھی سنڈے والے دن سال میں ایک دو مرد پر لانے پڑتے ہیں کیونکہ کافی سارے گھرہ مسالے کٹے لیا تو بڑے بڑے پیکٹ ہوتے ہیں تو وہ چھے ماہ تو آرام سے چل جاتے ہیں ہاف پیکٹ جو ہے وہ میں سابت رکھ لیتی ہوں ہاف پیکٹ جو ہوتے ہیں وہ میں پیس کے گرائنڈ کر کے ان کے مسالے پاوڈر بنا کر رکھ لیتی ہوں تو میں گھر پر ہی بنا لیتی پاوڈر مسالے بھی کیونکہ ان کا ٹیسٹ زیادہ اچھا آتا ہے گھر پر بنائیں تو جیسے سوکا دھنیا ہو گیا یا مکس گرہ مسالہ جو ہوتا ہے سارا تو میں گھر پر ہی بنا کر رکھتی ہوں میں نے کہا چلی کنٹینرز واش کر کے ان کو پہلے ذرا ہوا لگوال ہو دھوپ لگوال ہو اچھے سے ابھی تو خیش شام کا ٹائم ہوا بات تھا تو میں نے کہا آج ان کو دھوکے رکھ دیتی ہوں رات میں ذرا ہوا سے سوک جائیں گے صبح جب دھوپ چڑے گی نا میری بالکنی میں آتی ہے چڑھتیوی دھوپ تو اچھے سے دھوپ ان کو لگ جائے گی اور یہ خوشک ہو جائیں گے پھر ہی ان میں مسالے بھر کے رکھوں گی تو ابھی میں دھوکے ان کو رکھ رہی تھی تاکہ ابھی بالکنی بھی چھوڑ دوں گی ہوا سے اور دھوپ سے اچھے سے خوشک ہوں گے ذرا ان کی جو ہے وہ سمیل وغیرہ بھی نہ ہو کسی قسم کی تو جمز بھی نہ ہو تاکہ مسالے اس میں بھی خراب نہ ہو تو یہ میں نے اس کی بڑے والے کنٹینرز جو تھے وہ ویسے کلین کر دیا باقی کو اچھے سے واش کر کے میں نے بھی بالکنی میں رکھ دیا تھا تو ابھی تو خراب دیکھی رہے ہیں کہ دھوپ ختم ہوئی بھی ہے شام کا ٹائم ہونے والا ہے مغرب کی نماز سے تھوڑے دیر پہلے کی بات تھی ابھی ہوا سے تھوڑے خوشک ہو جائیں گے کل صبح جب دھوپ چڑے گی تو چڑھتی دھوپ سے اچھے سے خوشک ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد میں نے چکن میرینیٹ کر کے رکھا تھا کیونکہ یہ بھی مجھے کل بنانا ہے تو میں نے کہا بھی ٹائم ہے تو اس کو بھی میرینیٹ کر کے رکھ دیتی ہوں کل میں نے کچن کی تھوڑے سی کلیننگ دوبارہ سے کرنی ہے ایک تو کچن کے کام ختم ہی نہیں ہوتے ابھی میں نے تقریباً لاس منت ہی سارا کچن دوہبو ڈیپ کلین کیا تھا لیکن پھر ابھی اس کی ضرورت ہے کہ سارے جو سپائس کیبنٹس ہیں اب وہ سارے خراب ہوئے میں نے کہا چلے ان کو سیٹ کرتی ہوں تو میں نے کہا آپ ابھی میرینیٹ کر کے رکھ دوں گی تو کل صبح تک یہ ہے بڑے اچھی سے اس میں مسالے سائے رچ جائیں گے تو سٹریم چیکن بناتی ہوں میں میں نے اس کی ریسی بھی بھی اپنی کمپلیٹ جو ہے وہ اپنے چینل پر اپلوڈ کی بھی ہے میں دیکھوں گی لنک ہوا تو وہ میں ایڈ کر دوں گی اس میں ڈسکیشن میں اور اس کے علاوہ بتا دیتی ہوں آپ کو میں نے اس میں دہی ایڈ کی ہے دہی میں سارے مسالے جیسے ہوتے گھرم مسالہ سوکھا دھنیا چارٹ مسالہ تکہ مسالہ اور ادھرک لیسن کا پیسٹ اور لیمو دہی میں ایڈ کر کے حلدی نمک لال مرچ سارے مسالے جو ہوتے ہیں اس میں میں نے ایڈ کر دیئے دہی میں اور اس کو اچھے سے دہی میں مکس کرنے کے بعد میں اس کو چیکن کو میرینیٹ کر کے اس میں اوورنائٹ چھوڑ دوں گی تو اوورنائٹ چھوڑ دیں تو زیادہ اچھی بات ہے کافی اچھے سے مسالے جو ہیں وہ اچھا تھے چکن میں اور اگر نہیں تو دو تین گھنٹے بھی چھوڑ دیں تو کافی اچھے بن جاتے میں نے تو رات میں ان کو اس لیے رکھ دیا نا بنا کے تاکہ میں صبح جلدی سے پکا لوں گی اس کے بعد پہ میں نے کشن کا جو ہے وہ باقی کا کام کرنا ہے تو اس پر ایسے پہ میں نے اوور نائٹ میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا اب یہ نیکس ڈے کا کلپ ہے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو چکن میں نے کل رات میں میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا اور اس کو جو ہے میں صبح کی راب میں بنانے لگی تھی تو میں نے کہا چلے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تو اس کے لیے میں نے ایک پیاز جو ہے مینویل چوپر میں چاپ کر لیا تھا میڈیم سائز کا تو اس کو میں نے گرم آئل میں ایڈ کیا ہے ایک کلو تقریباً چکن ہے تو اس کے حساب سے ایک پیاز میں نے ایڈ کیا اگر پیاز نہ بھی ایڈ کریں تو یہ ڈرائی ڈرائی بنائیں تو وہ بھی سٹیم پیس اچھے لگتے ہیں میں لیکن گھر کے کھانے کے لیے بنا رہی ہوں تو اس وقت میں نے پیاز ایڈ کیا تاکہ ہلکی سی گریوی بن جائے اور بچوں کو تھوڑا سا روٹی لگانے کے ساتھ نہ آسان ہی ہو جاتی ہے گریوی کے ساتھ تو شوربہ تو اس کا بنے گا نا ازائی سے بات ہے گریوی والا سالن بنے گا تو بچے سے روٹی آرام سے کھا لیتے ہیں اگر چاول وغیرہ کے ساتھ کھانے ہیں یا گیسٹ کے لیے بنا رہے ہیں تو پھر آپ اس میں پیاز نہ ایڈ کریں اور ان کو آئل گرم کریں اور گرم آئل میں ایسے جو چکن کے پیس ایڈ کر دیں تو یہ بڑے اچھے سے سٹیم پیس تیار ہو جاتے ہیں تو میں نے کیونکہ گھر کے لیے بنائی ہے تو اس لیے میں نے تھوڑا اس کو سالن کی شکل دے دی ہے تو میں نے اس میں پیاز اس کا جو بھون لیا تھا اور اس میں پھر میں نے جو ہے دیکھیں چکن کے پیس ایڈ کر دی ہیں ان کو بھی میں نے تقریباً دو سے چار منٹ کے لیے بھونے اور اس کے بعد اس میں میں نے کوئی پانی وغیر آئیڈ نہیں کیا چکن اپنا پانی ریلیز کرے گا تو اس میں یہ گل جائے گا اس کو میں نے بلکل لو فلیم بھی نا اس کو چھوڑ دیا تقریباً بیس سے پچیس منٹ کے لیے آپ نے یہ دیکھی اتنی سی فلیم پہ ہی بیس پچیس منٹ کے لیے میں نے پکنے کے لیے چھوڑا تو یہ دیکھیں چکن نے کتنا پانی اس کا ریلیز ہوا ہے تو کافی سارا پانی اس کا خوشک ہو گیا باقی یہی تھوڑا سا پانی بچ گیا تھا لیکن چکن گل گیا تھا تو میں نے پھر فلیم جو ہے وہ ہائے کر کے اس کو بھوننا سٹارٹ کر دیا تھا اگر پانی جلدی خوشک ہو جائے تو زیادہ اچھی بات ہے لیکن کیونکہ میں نے رات سے چھوڑا ہوا تھا اس کو میرینیٹ کر کے تو دہی نے بھی پانی چھوڑا ہے چکن نے بھی پانی چھوڑا ہے تو اس کے ورے سے کافی پانی تھا تو میں نے ہائی فلیم کیا ہے اور اس کو بھوننا سٹارٹ کر دیا تھا کیونکہ چکن کافی گل گیا ہوا تھا میں نے کہے یہ بوٹیاں پھر ٹوٹ جائیں بوٹیاں ٹوٹ جائیں تو پھر ہانڈی کی شکل اتنی اچھی ہی رگتی ہے گوشت جو ہے وہ کافی سارا گل گیا ہوا تھا اس ویسے میں نے پھر فلیم ہائے کیا ہے اور اس کو بھوننا سٹارٹ کر دیا تھا لیکن یہ ہے کہ پانی جلدی خوشک ہو گیا تھا اور یہ دیکھیں بس تقریبا جو ہے میں نے تھوڑے بہت کام جو تھے وہ سمیٹ لیا تھے کچھ پائیس جار میں نے پہلے کے لاکے رکھے ہوئے تھے ان کو کلین کرنا تھا وہ بھی آپ کو دکھاتی ہو آگے ویڈیو میں کیا کیا میں نے پھر کیا ہے تو سب سے پہلے میں نے کہا چلیں آپ کو ساتھ ہانڈی کا سارا شیئر کر دوں اس کے بعد باقی کا سارا جو ہے وہ آپ کو دکھاتی ہو پہ یہ دیکھیں اس کی فائنل لوک ہے اسی طریقے کا ڈرائی سارا نہیں ریڈی ہوگا یہ رائز کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ جیسے مزے سے استعمال کریں بڑی مزے کی ریسپی ہے بس پہ کھانا وانا کھایا اس کے بعد بھی میں نے کہا چلیں پیچن کا جو کام کرنا ہے وہ کر لیتی ہوں تو ان کو اچھے خاصی دھوپ لگ گئی تھی کنٹینرز کو بہت اچھے سے ڈرائی ہو گئے تھے سارے ابھی دھوپ والکنی سے میری جو ہے ادھر سے ختم ہو گئی تھی والکنی سے لیکن یہ ہے کہ ان کو اچھے سے دھوپ لگے صبح بلکل چڑھتی بھی دھوپ ہوتی ہے نا تو اچھے دھوپ لگ جاتی ہے یہ مسالے سارے جو لے کر آئی میں ہوں میں تو میں نے کہا ان کو بھی نکال لوں پیکٹس پر تو سارے مسالے آلماس ختم ہوئے تھے میرے کیونکہ میں کافی ایسے سے سوچ رہی تھے کہ ان کے نے کنٹینرز چینج کرنے ہیں تو ایک دفعہ نئے مسالے لے کر آؤں گی اور نئے کنٹینرز میں یہ ایڈ کروں گی اس لیے میں لے کر نہیں آئی تھی کافیر ٹائم سے تو مسالے تقریبا سارے ختم ہو گئے تھے اس لیے بھی جو سارے کے سارے لے کر آنے پڑے نہیں اب اس میں جتنے جو ہے وہ ثابت رکھ لوں کی اور باقی جو ہے ان کو پیس کے رکھ لوں کی تو پھر بہت رسا چل جاتے ہیں یہ گڑھ کا پاورڈر لے کر آئیوں اپنی چائے کے ایڈ کرنے کے لیے تو پہلے بھی میں خائی کافیر سایوز کرتی رنیوں پر درمیان میں چھوڑ دیا تھا اب پھر مجھے گڑھ در اچھے والا مل گیا تھا اورگینک تھا اور اس کے علاوہ یہ دو ملیتے ہیں مجھے نائف یہ بھی اچھی تھی پہلے بھی میں خیلی استعمال کرتی ہوں کافی لائٹ ویٹ سے ہوتی ہیں کٹنگ اچھی کر دیتی ہیں چلیں اب ان کو جو ہے وہ میں رکھوں سایٹ پہ پہلے پہلے ان کو جو ہے مسالوں کو اگنائز کر لیتی ہوں موسیقی اس میں میں نے تقریباً سارے ایڈ کر دی ہیں لیکن مبادیان کے پھور اور تیج پات کے پتے اس میں کنٹینر اس میں تھا ہی نہیں کپانٹ پٹ پانچ ہی تھے تو وہ دونوں میں الیکسی ڈبیوں میں ڈال کے رکھتی ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو ہے مسالہ پیس کے رکھ رہی ہوں مسالے میں بھی وہی سب کچھ کالی مچ ہے لانگ ہے دارشینی ہے بادیان کا پھول ہے سفید زیرہ ہے سب اس میں ایڈ کر کے تو اس کو بھی میں نے بنا کے مسالہ رکھتی ہے اور اس کے علاوہ سوکے دھنیہ کا پاورڈر بھی بنا کے سوکے دھنیہ بھی میں گھر میں ہی پیس کے سالہ رکھتی ہوں اور سوکے دھنیہ جو گھر میں پیس آبا ہوتا ہے اس کا ہانڈی میں ڈالیں نا تو بہت ہی اچھی اس کی سمیل اور بہت مسالے کی نا جو ٹیسٹ آتا ہے بہت مزے کا آتا ہے جو گھر میں پیسے میں مسالے ان کا ٹیسٹ بہت زبادہ ہاتا ہے ہانڈی میں تو میں اس ویرے سے پریفر کرتا ہوں کہ گھر میں بناو مسالے تو پانچ چیم ماہ میں ایک امت پیس کے رکھ لیں تو کافی عرصے سے آرام سے چل جاتے ہیں بہتر ہے کہ گھر میں بنا لیں بزار سے لینے کے بہتر ہے کہ ساپھترے بھی بنتے ہیں اور مزیدار ہانڈی کا ڈیس بھی مزید کا بن جاتا ہے یہ مسالے سارے میں نے پیس کے چھوٹی ٹبیاں جو ہیں بھر کے رکھ لیں جہاں جو باقی بچ گئی ہیں انہیں میں نے فریج میں رکھ دی ہے تو کیونکہ تاکہ ان میں کیڑا بغیرہ نہ لگ جائے جب یہ استعمال ہو جائے گے تو دوبارہ ان کو ریفیل کر لیں گے تو یہ سارے جو ہیں بس آلے بھی میرے کمپلیٹ ہو گئے اور یہ دیکھیں یہ تو ریڈی ہے بلکل یہ والا میں نے جو ہے وہ سارا کنٹین سوری کیبنٹ سیٹ کرنے تو یہ سارا سمان میں نے نکالا اس کا جو اس میں سارا دھم مچاوا تھا تو کوشش تو کی ہے کہ اس کو تھوڑا ارگنائز کروں خیر چلتا رہتا یہ تو تو ہر دو چار ماہ کے بعد ہی کرنا پڑتا ہے یہ سب کچھ تو میں نے لازپنٹ کیا تھا دیکھیں ایک مہینے میں ہی دوبارہ یہ اتنا گندہ ہو گیا ہے تو بس اتنا کرنا ہی پڑتا ہے سات کے ساتھ ہر وقت تو وہی بھی میں نے کہا چلے آئی دوبارہ سے اس کو سیٹ بھی کرتی ہوں تو کنٹینر بھی اہی دفعہ سارے چینج کر دی ہیں موسلی چینج کر دی ہیں لیکن کچھ ابھی بھی رہتے ہیں تو وہ انشاءاللہ پھر اور لے کر آوں گی یہ میں ہوم سینٹر سے لے کر آئی تھی کافی کلر فل سے مجھے مل گئے تھے تو میرا دل جارا تھا کہ چلے تھوڑی سی نا ان کی جو سپائس کنٹینرز ہیں ان کی تھوڑی سی وائی بچی آئی گی کلر فل سی تو میں نے کہا چلے یہ لے لیتی ہوں اور اس میں یہ دیکھیں بناوا ہے تو ان کو گھومائیں نا تو جو بھی آپ کو چاہیے اس کے مطابق یہ لکھی ہوئی ہیں چیزیں تو شوگر لکھاوا ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں آٹی لکھاوا ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں ایک سیکشن انہیں خالی بھی چھوڑاوا ہے آپ جو چاہیں وہ مزید مزید سے لکھنا چاہیں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں کریکر کے لکھے ہوئے ہیں سنیکس لکھے ہوئے ہیں سپائسز لکھاوا ہے کافی صحیح چیزیں لکھے ہوئی ہیں اور ایک انہوں نے پوشن خالی چھوڑ دیا ایک اس پوشن میں آپ جو چاہیں اپنے مزید سے ایک آدھا جو لکھنا ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں یہ مجھے پھر مل بھی کافی اچھے گئے تھے یہ ٹونٹی فائیو دیرم کا ویسے پیک تھا لیکن آفر میں یہ ففٹین دیرم کا لگا بات تھا تو کافی اچھے نارمل ریٹ پہ مل گئے تھے اور ان کا جو پلاسٹیک ہے وہ بھی کافی اچھے ہے گلاس کے جو کنٹینرز ہیں وہ میں یوز نہیں کرتی کیونکہ بچے بھی اٹھاتے ہیں تو بچوں کے ہاتھ سے اگر سلیپ ہو جا گیر گیا چیز کا تو نقصان ہو گئی پھر وہ گلاس کے جو کچھیں جگہ جگہ پھیل جاتی ہیں اور پھر ڈر لگتا ہے ان کا نا تو اس لئے سے بچوں والے گھر میں تو مشکل ہوتا ہے تھوڑا تو میرے بچے خرکیشن میں گھسے رہتے ہیں تو اس لئے سے میں پھر گلاس کے جو کنٹینرز ہیں وہ یوز نہیں کرتی میں پھر اچھا پلاسٹیک لے آتی ہوں کہ چلیں یہ ایک اس کو پھر چینج کر لیا ہے نا ہر پانچ چھے ماہ کے بعد جو ہے میں نے چھے ماہ پہلے کنٹینرز چینج کیے تھے چھے ماہ بعد پھر چینج کر دی ہیں وہ ساکتا چینج کرتی رہتی ہوں تو یہ ہے کہ پھر زیادہ ان کا ڈر نہیں ہوتا کہ خراب ہو جائے گا یا کچھ اسی کا پرابلم تو میں ان کو پھر چینج کر لیتی ہوں ابھی مجھے یہ والے اچھے مل گئے تھے تو میں نے یہ والے یوز کرنا سٹارٹ کر دی ہیں اب انشاءاللہ کوئی اور ملیں گے تو پھر وہ لے کے رکھ لوں گی تو میں سپون بھی میچنگ لے کر آئی تھی یہ بھی پلاسٹک کے ہی ہیں تو میچنگ سپون مل گئے تھے مجھے میں نے کہا چلے یہ بھی ان کے ساتھ ہی اس میں جو ایڈ کریں گے اس کو بھرنے کے لیے تو یہ میں اس کے ساتھ اس میں ایڈ کر دوں گی اس میں میں نے شوگر رکھی ہے اس کے پر شوگر والا جو ہے وہ میں نے اس کا لگا دیا تھا ابھی فیلحال کے لیے تو چلے تھوڑا بہت چینج کر دیا ہے یہ چھوٹی چھوٹی چینجز ہیں کچن میں یہ بہت اچھی لگتی ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ ہم بہت ہی مہنگے مہنگے کنٹینرز دے کر آئیں پھر ان کو اپنے کچن میں رکھیں اور اس کے بعد ہی کچن کو اچھا کر سکتے ہیں یا پیارہ دکھا سکتے ہیں یا دل کو تسلیت ابھی ہوگی ایسا نہیں ہے مطلب میرا جو اپنا پرسنل اپینین یہ ہے کہ چیزیں بھرے سستی ہوں لیکن یہ ہے کہ اگر میں پراپرلی ارینج کیا وہاں ہو سافتری ہوں تو کچن آپ کا اچھا لگ سکتا ہے میں تو لے لیتی ہوں چیزیں اچھی ملتی ہیں کالٹی تھوڑی اچھی مل جاتی ہے نارمل مل جاتی ہے تو میں چیز پر چیز کر لیتی ہوں اور میں نے اسی طریقے سے دیکھیں تھوڑے سستے سمان لگا کر یہ اپنے دل کو خوش کیا اور سستی سستی سی خوشیوں سے ہی میں نے جو ہے وہ اپنا کچن سیٹ کر لیا تو چلیں بہرحال مجھے تو کافی اچھا لگا ہے ضرور نہیں ہے کہ میں بہنگا سمان لاتی پھر کچن کو سیٹ کرتی تو میں نے اسی طریقے سے اپنے آپ کو تسلید دی اور چھوٹ چھوٹی خوشیاں جو ہے انسان اپنے لیے خود ہی رینج کر لیتا ہے اس طرح سے تو انشاءاللہ پھر میں دوبارہ جو باقی چھوٹے والے رہ گئے ہیں کنٹینرز یہ بھی چینج کروں گی تو یہ بھی آپ کو سای شیئر کروں گی یہ بھی کہیں سے مجھے اچھے مل گئے سستے والے ملے اور پیارے مل گئے تو پھر ہم اور یہ کر رہا ہوں گی اس کے بعد میں نے کچن کی جو باقی تھوڑی بہت ڈیپ کلیننگ تھی وہ بھی کر لی کہ جلے ایک مرتبہ دوبارہ جو ہے وہ ساری ذرا کچن کلیر کے ساتھ سارے کیمرز وغیرہ صاف کر لیتے ہو تاکہ ذرا ٹائم مزید تھوڑا سا اور اچھا گزر جائے گا اس کے بعد دوبارہ جو ہوگا میں ایک ملیڈ مینے تک دوبارہ کلیننگ کر لوں گی اور یہ فائنل لوگ کچن کی تو آج جو ہے بس میں نے اتنے سارا کام کی اور وہ یہ سارا شیئر کر دیا تو آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں بیل کا بٹن بھی دبا دیا کریں تاکہ ہماری ویڈیو نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اوکے جی اللہ حافظ